تقویٰ ایک کشتی ہے اس تقویٰ کی کشتی میں جو بیٹھ گیا نا وہ ڈوبتا نہیں ہے جیسے بھی حالات ہیں وہ ڈوبتا نہیں ہے وہ اس پہ بیٹھ کے تیر کے اوہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اللہ نے پھر حد کی ہے تقویٰ کو بیان کر کے اور میں نے تقویٰ کیوں شروع کیا یہ عشرہ رحمت والا اللہ سے رحمت مانگنی ہے دنیا میں سب کو ملے گی لیکن آخرت میں ملے گی للذین یتقون جن میں تقویٰ ہے پرحزگاری ہے یقین کرنا آپ سارے بیٹھے ہیں گل گئے گل شن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے اقلا والے چل بسے اور بے شہورے رہ گئے ہم بیٹھے ہم بے شہورے ہیں لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے پھر آپ بسے جس میں تقویٰ ہے اس کا مکان ذاتی نہیں ہے کاروبار ذاتی ہے یا نہیں ہے مکروز ہے جو مال و دولت کی فرابانی ہے اس عورت کا اپنا بنگلہ کوٹی اپنے پلات ہیں یا کچھ بھی نہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شہیم فساکتبها للذین يتقون ویبطون الزکاہ وَالَّذِينَ هُم بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهُ تَعْلَىٰ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ اَفْزَلَ سَلَوَاتِكَ بِعَدَدِ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ جس کی ہم نے ابھی سیری کھائی ہے اور نیت کی ہے اور حسن اتفاق کے پہلا جمعات المبارک بھی ہے اور پہلا عشرہ اس کی ابتداء ہے اور یہ عشرہ مبارک رحمت والا عشرہ ہے جس میں رب کائنات رحمت فرماتے ہیں رحمت کرتے ہیں اسی لئے اس میں سنت یہ ہے کہ بار بار اللہ سے رحمت مانگنی یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں پنجابی میں اللہ اپنی رحمت فرما دے کرم فرما دے مہربانی فرما دے اس پورے عشرے میں رب کائنات سے بار 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 رحمت مانگنی ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے رحمان ایسا ہے کہ جو مانگو تمہارے لئے مناسب ہو تو عطا فرما دیتا ہے نہیں مناسب تو اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے یا آخرت کے لئے زخیرہ بنا دیتا ہے تو رحمان کا معنی ہے جو مانگو وہ دے دے اور رحیم کا معنی ہے نہ مانگو تو وہ نراض ہو جائے تو بار بار اللہ سے رحمت مانگنی ہے رب زلجلال اس دعا کو بہت پسند فرماتے ہیں یا ارحم الراحمین ارحم لنا یا ارحم الراحمین ارحم لنا عشرہ رحمت والا ہے بار بار دعا کرنی ہے اے ارحم الراحمین یعنی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہم پہ بھی رحم کر دے اور یہ انسان کے پاس ایک ایسا اتھیار ہے بڑے سے بڑا گناہ گار یا ارحم الراحمین کہہ دے بڑے سے بڑا پریشان حال ارحم الراحمین کہہ دے بڑے سے بڑا مقروض ارحم الراحمین کہہ دے بڑے سے بڑا غلط محبتوں عشق میں ڈوبا ہوا بے قرار دل سے ارحم الراحمین کہہ دے تو یاد رکھنا اللہ پاک فضل و کرم فرما دیتے ہیں رحم فرما دیتے ہیں اس لیے اس عشرے میں اللہ سے رحمت مانگنی ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیز یہ بھی ٹھیک ہے اور نص تغیز یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ اس میں سارے آ جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حبید کا جو حصہ نامہ پارہ دسوہ رکھو سورہ آراف کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے رحمتی وسیعت کل شہ اہو دو لڑکے جو پیچھے بیٹھے ادھر بیٹھا ہوا ادنا آنے دوسرا خب ہے آگے بیٹھ جاؤ آگیا جو شابش بلال آگیا جو رحمتی وسیعت کل شیعن میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کے لیے اب ذرا اس کا اندازہ لگانا کہ رحمتی وسیعت کل شہ میری رحمت اللہ فرماتے ہر چیز کے لیے وسیع ہے ابھی میں تفسیر روح المعانی دیکھ رہا تھا اللہ معلوسی رحم اللہ فرماتے کہ کل شہ سے مراد ہے اللہ فرماتے دنیا کی جو میری نعمتیں رحمتیں ہیں یہ پانی ہے یہ کھانا پینا ہے یہ چلنا پھرنا ہے یہ صحت ہے یہ زہری طاقتیں ہیں وسیعت کل شہ میں مومن تو مومن کافر کو بھی یہ عطا کر دیتا ہوں کتنی نعمتیں رحمتیں مسلمان بھی اس میں شریک ہے اور کافر بھی اس میں شریک ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ رحمت ہے ابو جال پہ بھی یہ دنیاوی نعمتیں ہیں کھا رہا ہے پی رہا ہے چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ رحمتیں ہیں لیکن فرعون بھی بھوکا نہیں مر رہا لیکن یہ رحمت اور نعمت یہ عارضی ہے اصل میں جو رحمت ہے فَسَأَكْتُبْهَا لِلَّذِينَ يَتْتَقُونَ وہ رحمت جو صرف اہلِ ایمان کو ملے گی آخرت میں یا دنیا میں جو ایمان کی دولت ہے یہ صرف ان لوگوں کیلئے ہے کہ يَتْتَقُونَ جن کے اندر تقویٰ ہے پرہیزگاری ہے علامہ علوسی اس مقام پہ لکھتے ہیں کہ ربِ کائنات نے لِلَّذِينَ يَتْتَقُونَ کہا بعد میں زکاة کا ذکر کر دیا نماز کا ذکری نہیں کیا علامہ علوسی رحم اللہ نے بڑا سوال اٹھا کے زبردست جواب دیا ہے کہ ربِ کائنات نے لِلَّذِينَ يَتْتَقُونَ فرما دیا جو لوگ متقی ہیں پریزگار ہیں نماز کا ذکر نہیں کیا پھر زکاة کا ذکر کر دیا فرما اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آیتِ کریمہ سمجھانا مقصود تھا اصل میں یہودیوں کو دوسرے نمبر پہ اہلِ اسلام اہلِ ایمان کو تو یہودیوں کے اندر جو زکاة تھی اس میں بہت سستی کرتے تھے اس لئے ربِ کائنات نے زکاة کا خصوصاً ذکر کیا اسی طرح ان پہ زکاة میں مشکلات تھی اور اس امت میں مشکلات نہیں ہے چالیسوہ حصہ ہے خوشی کے ساتھ دینی ہے اس لئے ربِ کائنات نے یہاں زکاة کا ذکر خصوصاً کیا ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں کل بھی میں نے یہ بات ارز کی تھی کہ گھروں میں جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرو رمضان المبارک میں تین مقصد ہے اب ذہن میں رکھنا ایک ہے لَعَلَّكُم تَتَّقُون متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ دوسرا ہے لَعَلَّكُم تَشْكُرُون اللہ کا شکر عداب کرو اور تیسرا ہے لَعَلَّهُم يَرْشُدُون رہنمائی حاصل کرو سیدھے راستے پہ آج اگر یہ بات آپ یاد کر رہے اور پورے رمضان المبارک میں اس کو دوراتے رہے تو میرا خیال ہے آپ کی آخرت بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی اور میں آجز کی آخرت بھی بن جائے گی لَعَلَّكُم تَتَّقُون پریزگار بن جاؤ لَعَلَّكُم تَشْكُرُون اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو لَعَلَّهُم يَرْشُدُون رہنمائی حاصل کرو سیدھی راستے پہ آجو سب ٹیڑھے راستوں کو چھوڑ دو میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ایک دن تشریف فرمائے زمین پہ اپنے ہاتھ مبارک سے ایک دائرہ بنایا اس میں ایک سیدھا راستہ بنایا سیدھا سبحان اللہ پھر اس کے ساتھ لکیرے کھینچی یہ پریکٹیکل کر کے آپ سمجھا رہے پھر ٹیڑی لکیرے کھینچی فرمائے جو سیدھا راستہ ہے نا یہ ہے سرات مستقیم بلکل سیدھا راستہ اور یہ جو ٹیڑے ہے نا یہ شیطان کے راستے ہیں یہ ٹیڑے راستے ہیں ان سے بچنا ہے یہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے بس سرات مستقیم پہ چلنا میں ہم نے تقوی بھی اختیار کرنا ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور تیسرے نمبر پہ اللہ سے رہنمائی مانگنی ہے یہ رہنمائی اتنی عیم ہے نا دیکھو ہر نماز میں بار بار کیوں مانگتے اہدن السرات المستقیم پہلی رکعت دوسری تیسری چوتھ مانگتے اہدن السرات المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا اگر میرا کوئی بیٹا کوئی عزیز کوئی ماہ بین کہے استاذی سیدھے راستے پہ ہیں جو صحیح تو پھر کیوں مانگتے ہیں اہدن السرات المستقیم نہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے میرے بندے میں نے دکھا دیا فرما اب مانگ اللہ اس پہ استقامت دینا پکا رکھنا مجھے اس سے ہٹانا نہیں ہے تو اس لیے فرمایا یہ عشرہ ہے رحمت والا بار بار اللہ سے رحمت مانگو یا حیو یا قیم برحمت کا نستغیذ یا حیو یا قیم برحمت کا نستغیذ یا حیو یا قیم اور ذہن میں یہ رکھو رحمت وصیعت کل شیع اللہ خود دعویٰ کر رہے میری رحمت ہر چیز کے لیے وسیع ہے لیکن فَسَأَكْتُبْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ میں ان لوگوں کے مقدر میں آخرت کی رحمت لکھوں گا يَتَّقُون جن میں تقویٰ ہے اور پرہزگاری اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک لفظ کو لے کے یہ کہ سگو کہ اس میں سارا دین ہے لوگ کہتے ہیں رہا فلانے داڑی رکھ ہوئی ہے پھر جھوٹ بولتا ہے مطلب تنز کرتے ہیں داڑی پہ تو بھائی داڑی میں دین نہیں ہے کہ داڑی آگئی تو تمہارا پورا دین آگیا داڑی رکھنے بھائی داڑی کے اندر پورا دین نہیں ہے دین میں داڑی ہے دین کے اندر ایک کام داڑی بھی ہے اور بھی کام ہے اسی طرح اگر ایک لفظ بولو اور پورا دین اس میں آ جائے وہ ہے تقوی یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے پورے دین میں یہ شامل ہے اور میرے آپ کا رحمت دعالم نے کیسی شفقت فرمائی ایسے اشارہ کر کی فرما یہ نبی کی سنت ہے کہ جب آپ کی سنت بیان کرو تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرو ایک استاز محترم رحمت اللہ تعالی حدیث پڑھا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ مبارک آئی کہ آپ لیٹ کے ایسے فرما رہتے لیٹے ہوئے تھے تو استاز انہیں حدیث میں لیٹ گئے فرمایا یہ پریکٹیکل ہے نبی علیہ سنت پہ آم والا ہے اور مسکرانا اپری طرف سے کون مسکر آسکتا ہے لیکن اسے ایسے پریکٹیکل کر کے سمجھایا کہ ایسے میرے آقا علیہ السلام ہستے تھے مسکراتے تھے اس لیے میرے آقا نے فرما ادھر دیکھو تقوی یہاں ہے دل کے اندر تقوی اور رب کائنات نے ایک جگہ فرمایا اگر اہل قرآ ایمان لے آئیے بستیوں والے ایمان لے آئے وَتَّقُو اور تقوی اختیار کریں لَفَتَخْنَ عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَا فرما ہم آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں یقین کرنا لوگ یونان جاتے ہیں نوجوان اچھا کرتے ہیں رزقِ حلال کے لیے امریکہ جاتے ہیں اچھا کرتے ہیں جو گئے ہیں اللہ انہیں خریت سے رکھے خریت سے واپس آئے اچھی بات ہے رزقِ حلال کے لیے جانا ثواب ملتا ہے جی ایک بہت اچھی دیت ہے لیکن نوجوانوں قرآن نے ہمیں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَا آمَنُوا وَتَّقُوْا اگر اہلِ ایمان یہ بستیوں والے اہلِ ایمان ہو جائے اور پھر تقویٰ اختیار کر لے تقویٰ تو لَفَتَقْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَا مَنْعَالَا کی چوبڑی میں بیٹھے ہوں گے پہاڑوں میں چوبڑی میں بیٹھے ہوں گے غار میں بیٹھے ہوں گے سہراؤں میں بیٹھے ہوں گے لَفَتَقْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَا فرما ہم آسمان سے برکتیں نازل کر دیں گے جو باہر نہیں ملے گا انہیں گھر میں مل جائے نوجوانوں اگر اس قدے پہ آج اہم میں نہیں پرواہ نہیں بیٹھے نہیں پرواہ نہیں ایفے نہیں پرواہ نہیں بہت اچھی چیزیں فاضل یونیورسٹی نہیں پرواہ نہیں قد دکامت چھوٹے پرواہ نہیں رنگ کالا گورا پرواہ نہیں درادری ہے نہیں سارے چاہتے ہیں نہیں افرادی قوت ہے یا نہیں اگر تقویٰ آج ہے تقویٰ اور یہ ایسی چیز ہے اگر سید بھی نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے اور جلائے اور نائی اور موچی کے اندر یہ آ جائے تقویٰ تو وہ سادات سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور یہ تقویٰ جاہل میں آ جائے تو اس معنی میں وہ عالم سے آگے نکل جاتا ہے اور عالم کے اندر اگر تقویٰ اور پریزگاری نہیں ہے تو وہ جاہل سے بھی پیچھے چلا جاتا ہے بلعم بن باعورہ اتنا بڑا مستجاب الدعوات تھا کہ جو دعا کرتا تھا اللہ پاک دعا قبول فرماتے تھے اتنا بڑا عالم فرمایا اس نے تقویٰ کو چھوڑا اس کی زبان باہر نکل آئی کتی کی طرح وہ ہو گیا کتے کی اوپر کو بوجھ لا دو پھر بھی ہاں پہ رہا ہے نہیں پھر بھی ہاں پہ رہا ہے تقویٰ چھوڑا کہاں پہنچ گیا اور جس نے تقویٰ اختیار کیا کہاں پہنچ گیا درجات کے لحاظ سے نوجوانوں بہت بڑا رنک ہے بہت بڑا عوضہ ہے بہت بڑا مقام ہے اگر تقویٰ آجے اور تقویٰ کہتی کس کو ہے تقویٰ کہتی کس کو ہے ڈر ڈر کی زندگی گزارنا سب سے پہلے شرک اور کفر سے ڈرنا ہے نام آمال میں شرک نہ ہو نام آمال میں کفر نہ ہو نام آمال میں اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ ہو کفران نعمت نہ ہو یہ ہے دوسرے نمبر پہ گناہ نہ ہو اپنی طرف سے کوشش کہ میرے نام آمال میں یار گناہ نہ ہو میں ظاہرن اگر ولی اللہ نظر آتا ہوں تو باطلاً میں ولی اللہ ہوں لوگوں کی نظر میں ولی اللہ ہوں تو حقیقت میں ولی اللہ ہوں اس کو کہتے ہیں تقویٰ قرآن مجید فرقان حبیب نے یہ حکم نازل کیا تقویٰ کے بارے میں اتقو اللہ حق قواتی یہ مزہ آتا ہے صحابہ اکرام کا ذکر کر کے اتقو اللہ حق قواتی اللہ سے ڈروں جیسا حق ہے ڈرنے کا جب یہ آیتیں نازل ہوئی صحابہ اکرام نے ارز کی مَنْ يَقْوِي عَلَى ذَالِك اللہ کے پر نمبر اس کی کون طاقت رکھتا ہے فرما فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُمْ اتنا تو ڈروں نا جتنی طاقت رکھتے ہو تو ہم پہ جو آقام فرض ہیں ڈرنا 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 گناہ کو چھوڑنا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُمْ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس سے ڈرنا اب ذرا اس کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ تقوی کیوں پورا دین اس میں آ جاتا ہے اس لیے کہ تقوی میرے عزیز کانوں میں بھی ہے تقوی آنکھوں میں بھی استعمال کرنا ہے تقوی زبان میں بھی استعمال کرنا ہے تقوی ہاتھوں میں بھی استعمال کرنا ہے اور تقوی پاؤں میں بھی استعمال کرنا ہے تقوی ظاہراً بھی استعمال کرنا ہے تقوی باطنن بھی استعمال کرنا ہے تقوی جلوت میں بھی ہوگا تقوی خلوت میں بھی ہوگا تقوی جوانی میں ہوگا بڑھاپے میں بھی ہوگا سفر میں بھی ہوگا حضر میں بھی ہوگا امام امامت کر رہا ہے پھر بھی تقوی ہے امامت نہیں کر رہا چھوٹی پھر بھی تقوی ہے دکاندار دکان میں بیٹھا ہے پھر بھی تقوی ہے اور بزار میں ہے پھر بھی تقوی ہے چیز خرید رہا ہے پھر بھی تقویٰ ہے بیچ رہا ہے پھر بھی تقویٰ ہے عورت ماں باپ کے گھر میں ہے پھر بھی تقویٰ ہے شوہر کے پاس چلی گئی ہے پھر بھی تقویٰ ہے ساس کے کنٹرول میں ہے پھر بھی تقویٰ ہے ساس بن گئی ہے پھر بھی تقویٰ ہے امیر ہے پھر بھی تقویٰ ہے غریب ہے پھر بھی تقویٰ ہے تقویٰ ایک ایسی چیز ہے فقیر کی بات ذہن میں رکھنا اس کو لے کے حب بنا لو ایسا کوئی چیز نہیں جو تقوی کی طرف نہیں جائے گی اسی لئے مولانا شرف علی تھانمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے تقویٰ ایک کشتی ہے اس تقویٰ کی کشتی میں جو بیٹھ گیا نا وہ ڈوبتا نہیں ہے جیسے بھی حالات ہیں وہ ڈوبتا نہیں ہے وہ اس پہ بیٹھ کے تیر کے اوہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اللہ نے پھر حد کی ہے تقویٰ کو بیان کر کے اور میں نے تقویٰ کیوں شروع کیا یہ عشرہ رحمت والا اللہ سے رحمت مانگنی ہے دنیا میں سب کو ملے گی لیکن آخرت میں ملے گی للذین یتقون جن میں تقویٰ ہے پرہزگاری ہے یقین کرنا آپ سارے بیٹھے ہیں گل گئے گل شن گئے جنگلی دھدورے رہ گئے اقلا والے چل بسے اور بے شہورے رہ گئے ہم بیٹھے ہم بے شہورے ہیں لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے پھر آپ بسے جس میں تقویٰ ہے اس کا مکان ذاتی نہیں یا ہے کاروبار ذاتی ہے یا نہیں ہے مکروز ہے یا مال و دولت کی فراوانی ہے اس عورت کا اپنا بنگلہ کوٹی اپنے پلات ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے ماں باپ کی طرف سے عید آ جاتی ہے یا آتی نہیں ہے وہ اس قابل نہیں ہے یا نراز ہیں وہ ظلم کرتے ہیں لیکن اگر تقویٰ ہے تو یقین کرنا آپ سب اور میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو جو متقی ہوگا اس کی جوتی ہم سیدھی کریں گے اس لیے کہ جو متقی ہے متقی ہے متقی ہے اللہ کے نزدیک اللہ کیا فرماتے ہیں اگر یہ سمجھ آجائے تو دنیا کا معلومتہ دل سے نکل جاتا ہے استغناء اور غناء آجاتا ہے سب سے بڑا چودری اور سب سے بڑا ملک اور خان اور ملکہ وہ عورت و مرد ہے جن کے اندر غناء اور استغناء آجائے اور غناء اور استغناء آجائے ان المتقین فی جنات و نہر پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے سبحان اللہ و نہر اور نہروں میں ہوں گے انسان اگر کوئی زندگی میں منظر دیکھے اللہ کی رضا کے لیے بیان کر دے تو فیدہ ہوتا ہے بابا مہدی اصل مرہوم ان کی ایک بیٹی حافظ عاطف مولی عاطف کی والدہ محترمہ میری روحانی بیٹی تھی مجھ سے پورا ترجمہ پڑھ حسن بابا اکبر وغیرہ ہم جنازے پہ گئے یقین کرنا میں نے اس کا جنازہ پڑھایا میں سبق کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے اس جنازے میں اتنی روحانیت نصیب ہوئی کہ آتے ہوئی بھی میں ذکر کرتا رہا گھر میں بھی میں ذکر کیا کیوں اس کے اندر تقویٰ تھا پریزگاری تھی اصل انسان وہ ہے جس کے اندر تقویٰ اور پریزگاری آئے اس کے جنازہ پڑھانے میں بھی پڑھانے والے کی بخشش پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ جس گھر میں چلا جائے اس کی براکات آ جاتی ہے آج کئی لوگ ہیں کئی لوگ جس میں گھر کے جس گھر میں جائیں نحوست لانت نیرا لگا لیتی ہے انہیں پتا نہیں چلتا ان کے گھر میں کوئی آ جائے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ملعون آ گیا ہے جب تقویٰ چھوڑے گا پھر نحوست ہوگی بے برکتی ہو بشک پریزگار لوگ باغات میں ہوں گے نہروں میں ہوں گے جو گناہوں کو چھوڑتے ہیں بجتے ہیں آگے کیسے مقام فی مقاد صدق بلند مقام میں ہوں گے عند ملیک مقتدر اللہ کے پاس بیٹھے ہوں گے میں اپنے خطیبانہ انداز میں کہا کرتا ہوں کہ جس نے جنت میں جانا ہے دنیا میں ایک آدمی نے سیٹ پہ بیٹھنا وہ جلدی جا کے بیٹھ جائے بھائی میری یہ سیٹ ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو یار بیٹھ گیا صف میں بیٹھ گیا ٹھیک ہے یہ اس کی جگہ ہے فرما اگر یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن فی مقاد صدق آہ اللہ کے قریب بیٹھے ہوں فرمایا اس کا طریقہ ہے دنیا میں تقویٰ اختیار کر لو گناہوں کو چھوڑو تم یہ سمجھ لو کہ پہلے ہی سیٹ پہ بیٹھے ہو اللہ کے پر یار دعاوں میں یاد رکھا کر بلایا نکت آپ ہمیں کب بھولتے ہیں جی ہمارے دل میں ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ تو جنت جنت ہے قیامت کے دن میں لے گی تو نے دنیا میں تقویٰ اختیار کیا تو سیٹ پہ پہلے بیٹھ گیا قیامت کے دن تجھے اٹھائے گا کوئی نہیں آخری آیت کریمہ تقویٰ کے متعلق وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ نَمْرِهِ يُسْرًا آبورو نوجوانو ماں بہنو تجربہ کر کے دیکھو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اللہ کی رضا کے لیے جو گناہ کو چھوڑتا ہے عشرہ رحمت والا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ کی رحمت مانگتا ہے اللہ رحم کر اللہ رحم کر یا ارحم الراحمین ارحم للا ایک آدمی کا واقع ہے سخت کسی مصیبت میں تھا ہم یقین نہیں کرتے ہیں نا نقصان ہو سخت تکلیف پریشانی میں تھا کہتا ہے سب کو کہا کوئی حل نہ نکلا ایک اللہ والے نے کہا علیدہ بیٹھ جاں دیرے میں اور ادھر دل سے نکال اور یہ سمجھ عرشتہ کا آواز ابھی پہنچ گئی ہے کہتا ہے میں نے جب یہ کہا نا یا رحم الراحمین ارحم للا کہتا ہے جو بیٹھے تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہل گئے جنہوں نے سنا محلے میں وہ بھی ہل گئے لیکن میری آواز تھی یا ارحم الراحمین ارحم للا فی ایسی پریشانی جس کا حل ہی کوئی نہیں رب کائنات نے ایک سیکنڈ میں کر دیا یا ارحم الراحمین ارحم للا اللہ کے پاس ساری طاقتیں ہیں وَمَن يَتَّكِ اللَّهِ جس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑا انسان حرام کو چھوڑے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ناجیز کام کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مِن نَمْرِهِ يُسْرًا اللہ اس کے مشکل کام آسان کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈھیر مشکل بہت مشکل اللہ فرماتا ہے نہیں يَجْعَلْ لَهُ مِن نَمْرِهِ يُسْرًا اس نے گناہوں کو طلاق دی گناہوں کو چھوڑا اب يَجْعَلْ لَهُ مِن نَمْرِهِ يُسْرًا کل انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے آج مفتی صاحب نے جو ہے موضوع تجویز کیا تھا اسباب رحمت تو رحمت کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے تقوی پرہزگاری اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ